اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ ہم لوگ کلاس نائنٹھ میتھ پڑھ رہے تھے چپ نمبر ثری کو ہم لوگ نے سٹارٹ کیا ہوا تھا چپ نمبر ثری میں ہم لوگ نے ایکسرسائز نمبر ون پنڈ ون بھی کر لی تھی اور 3.2 بھی کر لی تھی آج ہم لوگ ایکسرسائز نمبر 3.3 کو ڈسکس کریں گے 3.3 کے ہم لوگ فس 3 کوشن کو آج ہم لوگ انشاءالہ ڈسکس کریں گے پس 3 کوشن میں ہمیں کچھ کوشن دیئے گئے ہیں کوشن نمبر ون میں ہمیں کوشن دیئے گئے ہیں اور کوشن نمبر ٹو میں ہمیں کوشن دیئے گئے اور کوشن نمبر تھری آج ہم لوگ کیا کریں گے ڈسکس کریں گے کوشن نمبر ون میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز مطلب کے بتائی گئی ہے کوشن نمبر ون میں دیکھیں کہتا ہے write into some or difference جو کوشن آپ کو دیئے گئے ہیں ہم نے ان کو some مطلب کے plus کی فارم میں لکھنا ہے اور difference minus کی فارم میں لکھنا ہے ہم نے ان کو سولو کرنا ہے یہاں پر یہاں سے ہمارے پاس یہ لاغ ریتم کا چپٹر ہے اکسرسائز کر رہے ہیں ہم لوگ تو یہاں سے دیکھیں جو فرسٹ کوئشن ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے لاغ اے ملٹیبل بی تو ہمارے پاس یہ بھی ملٹیبل ہو رہے ہیں ہم نے ان کو کس فارم میں لکھنا ہے سم آر ڈیفرنس کی فارم میں لکھنا ہے آپ یہ بات ایک ذہن میں رکھیں کہ جہاں پر بھی ہمارے پاس جو لاغ کو لئے کوئشن کرتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس ملٹیبل کا سائن آئے گا جب ہم اس لاغ کو لیں گے لیدہ کریں گے تو وہاں پر ہم پوزٹیف ویلیو پوٹ کر دیں گے پلس کا سائن لگا دیں گے اور جو ویلیو ہمارے پاس دین امنیٹر میں ہوگی اس کے وہاں پر ہم لوگ نیگٹیو سائن اپلائے کریں گے اور جو پاور ہوتی ہے جب بھی کوئی لاغ اپلائے ہوتا ہے تو پاور ہمیشہ لاغ کے شروع میں آ جاتی ہے دیکھیں یہاں سے ہم فرسٹ کوئشن سٹارٹ کرتے ہیں پھر فرسٹ کوئشن دیا گیا ہم اس کو سوال کرتے ہیں کیسے ہوگا ہم لکھیں گے لاغ اے جب ملٹیبل کا سائن ہوں گے پھر پلاس کا سائن ڈالیں گے ہم لکھیں گے لاغ بی یہ ہمارے پاس فرسٹ کوئشن کا آنسر بہت سیمپل سے اس کے نیکس دیکھیں کوئشن نمبر سیکنڈ ہے اس کو سوال کریں گے ہم لکھیں گے لاغ ففٹین پوائنٹ ٹو پھر ڈی نوٹر میں ویلیو ہے ہمارے پاس یہاں پہ نیگٹیو کا سائن لگائیں گے پھر ہم لکھیں گے لاغ تھلٹی پوائنٹ فائی یہ ہمارے پاس اس کانسر آ جائے گا نیکس سیم اس لیے کہ ہمارے پاس کوئشن نمبر جو ہے تھری دیا گیا ہم اس کو سوال کرتے ہیں ہم یہاں سے لکھتے ہیں لاغ ہمارے پاس ٹونٹی وان آ جاتا ہے پھر ملٹیبل کا سائن ہے ہم پلاس لگا دیں گے لاغ فائف اگین ایٹ جو ہے ڈی نوٹر میں ہے ہم نیگٹیو سائن لگائیں گے ہم لکھیں گے لاغ ایٹ یہ ہمارے پاس اس کی ویلیو آ جائے گی نیکس سیس دی کوئشن نمبر ہمارے پاس فور ہے کوئشن نمبر فور کو دیکھیں ہم لوگ تھی یہاں پہ لکھا ہوئے لاغ ہم فرسٹ اوپال اس کی پاور کو ہم لوگ قدم کر دی یہاں پہ جائے گا سیمان آور ففٹین اس ہول کو اپر آ جائے گا وان آور تھری جب ہم لوگ کو علیدہ کرتے ہیں تو پاور ہمارے پاس ہم لوگ کے شروع میں وان آور تھری لوگ سیمان پھر نیگٹیو سائن ڈی نوٹر میں ففٹین ہے پھر ہم لکھیں گے لوگ ففٹین تو یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آ جائے گا سیم اس کوئشن نمبر ہمارے پاس فائف دیا گیا ہے یہاں سے ہم لکھتے ہیں لوگ ہمارے پاس جب لوگ لیں گے فرسٹ ویلیو کو اس کے اوپر ہمارے پاس کیا لکھا ہوئا ہے وان آور تھری تو یہ وان آور تھری شروع میں آ جائے گا ہمارے پاس لوگ آ جائے گا اور پرنٹی ٹو آ جائے گا پھر نیگٹیو سائن آ جائے گا نیگٹیو کہت تھری ہمارے پاس شروع میں آ جائے گا یہ آ جائے گا لوگ فائف تو یہ سیکم فائف کوئشن کا ہمارے پاس آنصار سیم ایس کوئشن نمبر ہمارے پاس سکس ہے جیسے ہم نے سیم کوئشن نمبر تھری کو سولف کیا ہے سیم اس طریقے سے ہم لکھتے ہیں لوگ یہاں پر ٹوانٹی فائف ہمیں دیا گیا ہے پھر ملٹی پل کا سائن تو ہم پوزٹیو سائن لگائیں گے پھر ہمارے پاس لوگ فورٹی سیون پھر ویلیو نیٹر میں ہے تو ہم نیگٹیو سائن لگائیں گے پھر ہم یہاں سے بھی کہیں گے ٹوانٹی نائن تو یہ ہمارے پاس سیمپل سا اس میں آنصار آیا تو یہ ہمارے پاس کیا تھا کوئشن نمبر فرسٹ جس کا ہم لگو سوال کو بہت سیمپل طریقہ صرف ہم لوگ نے کوئشن کو سوال کو سام مور ڈیفرنس فارم میں تو یہ ہمارے پاس سیمپل سا طریقہ جس سے ہم لوگ کوئشن نمبر ٹو میں دیکھیں کوئشن نمبر ٹو میں کوئشن کہتا ہے ایکسپریس ایزا سنگل لاغریتم بھئی یہ جو کوئشن ہے آپ اس کو سنگل لاغریتم کی فارم میں لکھیں جو لہذا ان کے مختلف قسم کے لاغ لکھے ہر ویلیو ساتھ انہوں کو سب کمبائن کر کے اکٹھا کر کے ایک لاغریتم کی فارم میں ہم لوگ نے اس کو لکھنا ہے سیم ایز کوئشن نمبر ٹری بھی ہمارے پاس ایسے ہی ہے کہ ہم سنگل لاغریتم کی فارم میں لکھنا ہے کوئشن نمبر ہم ٹو کا جو کوئشن ہم اس کو سولپ کرتے ہیں یہاں سے دیکھیں ہمارے پاس لکھا گیا ہے کہ لاغ ہمارے پاس ایکس ہے نیگٹیب ٹو لاغ اگین ہمارے پاس ایکس ہے پھر ہمارے پاس پلاس کا سائن ہے ایکس سکیئر نیگٹیب ون ہے ہم اس کو ہم لوگوں نے سولپ کرنا ہے اب اس کو سنگل لاغریتم کی فارم میں لے کر آنا ہے یہاں سے اپنے لکھیں لاغ ایکس یہ پاور بیک ورڈ ہوتی جائے گی یہاں ہم لکھیں نیگٹیب سائن لاغ جو پاور شروع میں ہوتی ہے تو ایکس کی پاور بن جائے گی جب لاغ لاغ پاور ہمارے پاس یہاں پہ 3 بھی ہے ہمارے پاس یہ 3 کیا ہو جائے گا ہمارے پاس ایکس پلاس ون کو پاور بن جائے گی اس تک نیگٹیب سائن ہمارے پاس لاغ ہمارے پاس ایکس سکیئر نیگٹیب ون ہے اگین یہاں سے دیکھیں ہمارے پاس یہ لاغ یہاں پر ایکس آگیا نیگٹیب سائن سیکنڈ ویلیو ڈین سیکنڈ ویلیو ہمارے پاس ٹین ڈرمی ایکس سکیئر نیگٹیب ون یہاں سے دیکھیں ایکس ون ایکس ون یہاں سے کینسل ہو جائے گا یہاں سے بچے ہمارے پاس لاغ ون آور ایکس پلاس کا سائن ہے اس پر سکیئر لگا دیں کوئی فرق ون ہمیشہ ون نہیں رہتا یہاں فرمولہ پہلے بھی پڑھ چکے آپ بتا گئے ان ریوین کر دیں اگر ہمارے پاس ای سکیئر ہو نیگٹیب بی سکیئر ہم اس کو پٹ کرتے اے پلس بی اور اے نیگٹیب بی کی فرم میں یہاں سے ہمارے پاس پوزیٹیو سائن سے یہ سکیئر ہو جائے گا ہمارے سکیئر آور دینٹر بھی ہمارے پاس ایکس نیگٹیب ون ملٹیپل آئند ملٹیپل اوپر نومینیٹر کو نومینیٹر سے دینٹر کو دینٹر سے ملٹیپل کر دیتے ہمارے پاس یہاں سے آجا ہے کہ لوگ ایکس پلس ون کا سکیئر آور ایکس اور ایکس نیگٹیب ون یہ اس کا کیا جاتا ہے فینل ہمارے پاس آنس آجا جو کوئشن نمبر ہمارے پاس دیا گیا ہے کوئشن نمبر تھری میں ہمیں کہتا ہے ایکس سنگل لگرتم جو ہمیں کوئشن دیئے گئے ہیں ہم نے ان کو سنگل لگرتم کی فارم میں لکھنا ہے دیکھیں ہم کوئشن نمبر تھری کو ڈسکس کرتے ہیں آجا کوئشن نمبر تھری ہمیں فرس کوئشن کیا کہتا ہے کہ لاغ ہمیں جو ہے ہمارے پاس لاغ ہمارے پاس ٹونٹی ون ہے بلاس کا سائن اور لاغ فائف ہے ہم اس کو سنگل لاغ کی فارم میں کی لکھنا ہے ہم لکھیں گے لاغ یہا پر ٹونٹی جب پوزیل سائن ہوں ملٹی پر سائن لگ پھر فائف یہ ہمارے پاس سنگل لاغ میں آگیا نیکس ہمارے پاس کوئشن نمبر ٹو دیا گئے ہے کوئشن نمبر ٹو میں لکھ ہمارے پاس ٹونٹی فائف نیگٹی ٹو لاغ ہمارے پاس ٹری یہاں سے سنگل لاغ نیگٹی سائن ہے تو سیکن ڈی نمبر میں آ جائے گی ٹری کا سکیر ہمارے پاس آنسر ہو جائے سیم نمبر ہمارے پاس ٹری دیا گیا ہے ٹری کو سولف کریں تو ہمارے لاغ ہمارے پاس ایکس ہے نیگٹی ٹری لاغ ہمارے پاس وائ ہے اس کو کلوز کریں ہم لاغ ہمارے پاس ایکس کے نیگٹی سائن کیوں ہو جائے گا ہمارے پاس نیکس سیم ہمارے پاس نمبر فور ہے ہمارے پاس لاغ ہمارے پاس فائف ہے پلاس ہمارے پاس لاغ جو ہے وہ سکس ہے پھر نیگٹی سائن لاغ جو ہمارے پاس ٹو ہے تو ہم اس کو دسکس کریں یہ لاغ ہے ہم سنگل لاغ میں لکھیں گے لاغ یہ سے فائف ہے پلاس کا سائن ہے تو ملٹی پل میں چیز ہو جائے گا نیگٹی سائن تو یہ اس کا آنسر آج گا یہ ہمارے پاس 3 کوشن تھے جو آج ہم لوگ نے دسکس کرنے تھے آج کے لیکچر میں کوشن نمبر 1 2 3 جو بہت سیمپل تھے فارس کوشن ہم لوگ نے ڈسکس کیا سنگل لوگ کیسے لکھتے ہیں اوکی لاغ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے بکیا کوشن انشاءاللہ انہوں کو بھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے اوکی اللہ شکریہ